اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر تہیتیس کیا؟ تہیتیس جھگڑوں کو ختم کرنے جھگڑوں کو ختم کرنے معاملات کو سلجانے اور بگڑے ہوئے حالات کو سدھانے کے لئے ایک عظیم ترین وصول اس حدیث میں اللہ الرحمن الرحیم نے بیان کیا اور یہ وصول یاد رکھیں آپ لوگ اسی پر جھگڑے اور معاملات کا داروں مدار ہے اللہ الرحیم نے فرمایا حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کہتا ہے کہ ان رسول اللہ علیہ وسلم قال لَوْ يُعْتَ النَّاسُ بِدَعَبَاهُمْ لَدْدَعَا رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدْمَاعَهُمْ لَاكِنَّ الْبَيَّنَةُ وَلَى الْمُدْعِي وَالْيَمِينُ وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ اَنْكَرَ یہی یعنقل آخری جنہ الْبَيَّنَةُ وَالْمُدْعِي وَالْيَمِينُ 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 عَلَى مَنْ اَنْكَرَ اللہ حسول نے شاہد رمایا اگر لوگوں نے جو کچھ دعویٰ کر دیا ان کے دعویٰ کا لحاظ رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے تو بہت سارے لوگ دوثنوں کے جان اور مال کو ہڑپ کر لے گے نہیں سمجھے آپ کا گھر ہے یہ دس آدمی آگئے صاحب ہم کبھائی دیتے ہیں کہ ہاں یہ ان کا گھر نہیں رجیسٹری ان کے نام آبا واجدہ سے رہتے ہوئے یہ چلے ہے بھائی ہمارا مکان ہے کیا اتنے لوگ کہہ رہے ہیں اگر اسی پر فیصلہ کرنے لگے قاضی اسلام یہی تعلیم دیتا ہاں بھائی اتنے لوگ کریں تم نکلو ان کا گھر ہے تو شاید کہ جب بھی چاہتے دو چار آدمی اکتھا ہو کر کہ آپ کے مال جائدہ دولت سب کو ہڑپ کر لیتے ہیں اللہ کا صورت نے فرمائے نہیں ایسا کام نہیں چلے گا ولیکن البینت والمدعی دعوی جو کسی مدعی ایک مدعی ہے ایک مدعا علیہ سمجھ گئے نا مدعی اور مدعا علیہ مدعی اور مدعا علیہ مدعی دعوی کر رہا ہے تو وہ دلیل پیش کرے گا کیا پیش کرے گا دلیل دلائل سے ثابت کرے آج بہت سارے دلائل دستاویت سے نہیں کم سے کم دو گواہ سمجھ گئے نا دو گواہ سے پیش کرے البینت والمدعی گواہ گواہ کر سکتا تو اللہ سمجھ گئے البینت والیمین والا من انکر جو مدعا علیہ ہے اگر مدعی دلیل نہیں پیش کر سکتا تو مدعا علیہ کسم کھا لے گا حلف اٹھا لے گا اور فیصلہ اس کے حق میں دے دیا لیکن ایسا بھی نہیں کیا دن بھر جھونٹی کسم کھانے والا کسم کھا رہا ہے اور کسم کھانے سے پہلے کاضی کہے گا دیکھ لو جیسے اللہ حصول فرماتے ہیں دیکھو تم نے کسم کھانا میں تم کو یہ دے رہا ہوں ممکن ہے کی مدعی مدعا علیہ میں کوئی حق پر ہوتے ہوئے بات کرنے میں اتنا کمزور بھولا بھولا ہے کہ اپنا حق ثابت نہیں کر سکتا لیکن نمبری جو دکھاباد ہے باطل کو بھی دلائل سے بڑے زوردار انداز سے ثابت کر دیا تو ہم تو مقلف ہیں ظاہر کہ اگر میں نے کسی کو دے دیا ایسے فیصلہ ہمارا حق کے خلاف ہے تو میرے فیصلے سے وہ چیز اس کے لئے حلال نہیں ہوگی جہنم کے آگ کا انگارہ اس کو دے رہے ہیں سمجھایا جائے گا سوچ لو انجام کیا ہوگا پھر اس کے بعد فیصلہ کی جائے گا مدعی دلائل پیش کریں اپنا حق ثابت کریں اگر ثابت نہیں کر سکتا تو مدعا علیہ کیا کرے گا وہ قسم کھائے گا اور بات کو ختم کر دی جائے گی قادی شرح کا نام سنا ہے اللہ اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو نے ایک اونٹ خریدا اونٹ خریدا جھگڑا کیسے ختم ہوتا ہے اونٹ خریدا اور اونٹ والے سے کہا میں بات چیتے میں طرح دیکھوں گا اونٹ کو عمر فاروق نے خوب دبا کے دوڑایا ترہی ہو رہی تھی آگے جا کر کے اونٹ کا پہر فسا گرہ اس کی ٹانک ٹوٹگی لنگڑا ہو گیا عمر فاروق لوٹا کے آئے کہا لے جا اپنا اونٹ یہ میرے کام کا نہیں ہے کہا میرے المومنین کیسے میں لے لوں میں نے آپ کو صحیح سالم دیا آپ نے ٹانک توڑ کے دیا میں کیسے لوں کا اللہ اکبر بددو عمر فاروق سے لڑتا ہے کیونکہ معلوم ہے کہ یہ اسلامی مملکت ہے ہمیں ہمارا پورا حق ملے گا چاہے امیر المومن کم ہے کسی اور کا ہمارا حق عمر فاروق نے کہا میں نے جان کے تھوڑی توڑا ہے اونٹ کو میں نے گھوڑے کو توڑایا اور گھر گیا اس کی ٹانک ٹوٹ گئی میں کیا جانوں اس کو کہا کہ نہیں آپ کو اونٹ لینا پڑے گا بات زیادہ بڑھی واللہ فیصلہ کون کریں تو بیچارہ شرح رحمت اللہ ملے کہا بھائی ہمارا فیصلہ کر دو شرح آئی مدعی کی بہت سنی اور مدع ابھی تک شرح بالکل ایک عام آدمی تھے لیکن دنیا میں اپنے عدالت میں جو عدالانصاف کا سکہ جمایا ان میں سر فرز کس کا نام آتا ہے قادی شرح کا ابھی تو قادی تھے نہیں سب شرح تھے آئے دونوں کا بیان سنا اللہ کہا کہا امیر المومنین انصاف کا تقادہ یہ ہے کہ آپ نے جو قیمت تیقی تھی اس کو قیمت دیں اور لنگڑا گھوڑا آپ لے کر کے جائیں سمجھے نا اور اگر آپ واپس کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے صحیح سالم جیسے گھوڑا لیا تھا وہیسے لوٹا کے دیں عمر فاروق امیر المومنین ہیں فیصلہ ان کے خلاف پڑا تو آج تو ما شاء اللہ نہیں نہیں یہ بڑا ظلم کر رہا ہے بس عورت ہو تو بھی مہینے بھر کے اندر ہو جا اس کی بھی زمانت نہیں چھوٹی سے بچی ہو تو بھی جرم کیوں تانہ شاہ ہمارے خلاف کیوں بول دیا وہ عدل انصاف عمر فاروق نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے فیصلہ ہو گیا لے جاؤ عمر فاروق نے فورا جانے کے بعد اپنے سیکریٹی سے کہا دیکھو اس وقت بتاؤ کہ جہاں تک ہماری حکومت ہے وہ کون ایسی عدالت ہے جہاں قاضی کی ضرورت ہو فوری طور پر سیکریٹی نے دیکھا کہا اس وقت کوفہ میں ایک قاضی کے سیٹ کھالی ہے کہا شرعہ کو بلانا ہو اب شرعہ آئے تو پسینہ پسینہ سوچتے ہیں کہ شاید وہاں تو کچھ نہیں بولے اب عمر فاروق اب ہماری خبر گیری لے گے جوائے پسینہ پسینہ لیکن وہ بھی ہم نے جو حق سمجھا ایک فیصلہ کیا عمر فاروق نے کہا دیکھو تم جیسا عدل انصاف کرنے والا انسان گھر میں بیٹھنے کا مستحق نہیں ہے جاؤ سامان لو اور اے کیا کہتے ہیں ایک رسالہ تیار کیا کہا اس وقت کوفہ کے اندر فلا جگہ عدالت میں قاضی کی ضرورت ہے اور تم یہاں سے جاؤ وہاں کے آج سے تم قاضی بنا دے گئے یہ اسلام میں عدل انصاف ہے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ ایسے ہی تمام لوگوں کو عدل انصاف کرنے والا بنائے پوری حدیث نہ بھی یاد ہو تو کم سے کم اتنا البیان تور المدعی والیمین والا من انکر چلو